موسیقی ناظرین آداب میں ہوں آپ کے ساتھ ابو حررہ نوٹ بندی اور جی اسٹی کے نفاظ کے بعد ملک کے کئی سنتی سیکٹروں کے حالت خستا ہے خاص کر ٹیکسٹائل سیکٹر کو جی اسٹی سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے جمہ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک ٹیکسٹائل سیکٹر متاثر ہوا ہے خاص کر مہراش کے پاورلوم ہب کہہ جانے والے بھیونڈی اور مالے گاؤں شہروں کے حالت سب سے زیادہ خراب ہے ناظرین آج ہم اپنی اس خاص پیشکش کے ذریعے ملک کے خستہ حال ٹیکسٹائل سیکٹر اور بھیونڈی اور مالے گاؤں میں اس سیکٹر سے جڑے لوگوں کے حالات پر تفصیلی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے ناظرین پاورلوم سنت ایک قدیم سنت ہے مختصر میں اگر اس کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو بھی کئی گھنٹے لگ جائیں گے لیکن یہاں پر پاورلوم سیکٹر کے چند ادوار کا ذکر کرنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ اس سنت کے ارتقاء، اروج اور زوال کے اسباب اور خاص کر اس سنت سے جڑے لوگوں کی مشکلات، پریشانیاں انہیں سمجھا جا سکے تو آئیے بہت مختصر میں ہم آپ کو پاورلوم سنت کے بارے میں بتاتے چلیں پاورلوم سیکٹر ملک کا دوسرا سب سے بڑا سیکٹر ہے اور یہی وجہ ہے کہ ملک کی جی ڈی پی میں اس سیکٹر کی حصے داری کھیتی کے بعد سب سے زیادہ ہے کبھی ٹیکسٹائل سیکٹر میں دنیا بھر میں ہندوستان کا ڈنگ کا بستہ تھا لیکن گشتہ کچھ برسوں میں اس سیکٹر سے لگاتار مایوسی ہاتھ لگ رہی ہے یہ ایک لمحے فکریہ ہی ہے کہ آج ہمارے پڑوسی ملک چین اور بنگلہ دیش اس سنت میں ہم سے کافی آگے نکل گئے ہیں لیکن ہندوستان کی یہ قدیم اور روایتی سنت لگاتار زبال پذیر ہے بھیونڈی، مالے گاؤں، سورت، بھاگلپور، بارہ بنکی، آزمگڑ، ٹانڈا اور بنارس ٹیکسٹائل کے حب مانے جاتے ہیں لیکن پاورلوم کے لیے جانے جانے والے یہ شہر آہستہ آہستہ دنیا کے نقشے سے غائب ہوتے جا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج ٹیکسٹائل انڈسٹری مسائب کے حسار میں سسک رہی ہے بنکروں کو سبز باگ دکھایا گیا لیکن فائدہ نہیں پہنچائے گیا اپنی مشقت، قربانی اور جدوجہد سے اپنا روزگار چلا کر سرکاری خزانے کا مو بھرنے والے پاورلوم مالکان اور مزدوروں کا کوئی پرسانے حال نہیں دوہزار ایک میں ایک سائز ڈیوٹی لگا کر اس سنت کا گلہ گھوٹنے کی کوشش کی گئی تو دوہزار سترہ میں انٹی ڈمپنگ ڈیوٹی آئیت کر کے مشکلات کھڑی کر دی گئی رہی سہی کسر نوٹ بندی اور جی ایس ٹی نے پوری کر دی آج بنکروں کو خام مال کے دستیابی سے لے کر تیار شدہ کپڑوں کے فروغ تک مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایک طرف سوت کے بیوپاریوں کے ظالمانہ پالیسی تو دوسری طرف تیار کپڑے خریدنے والوں کی بلیک میلنگ جاری ہے اور ان دونوں کے ترمیان پاورلوم مالکان اور مزدور پس رہے ہیں موڈی کابینہ میں وزیر ٹیکسٹائل اسپرتی ایرانی نے نئی ٹیکسٹائل پالیسی بنام پاور ٹیکس انڈیا نافذ العمل تو کر دی لیکن اس کا فائدہ گھرے لو پاورلوم سنت کو نہیں ہے چھے ماہ قبل انٹی ڈمپنگ ڈیوٹی سے غیر منظم پارچہ بافی سنت کو مستثنہ رکھنے کے مطالبے کی یکسوئی کے لیے مالے گاؤں، بھیونڈی اور اتر پردیش کے بنکروں نے مرکزی وزیر ٹیکسٹائل سے ملاقات کی تھی امید تھی کہ اس کے خاطر خواہ نتائج سامنے آئیں گے لیکن پاور ٹیکس انڈیا پالیسی کی شکل میں ان آرگنائزڈ پاورلوم سیکٹر والوں کو مایوسی ہو ہی ہے پارچہ بافی سنتی علاقوں میں بجلی کی عدم دستیابی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے بھیونڈی میں ٹورنٹ پاور کمپنی اور مالے گاؤں میں مہا وطرن کمپنی کے اتاب سے پاورلوم کارخانے دار پریشان رہتے ہیں سنتیابوں میں بجلی فراہمی کا وعدہ کرنے والی سابقہ اور موجودہ حکومتوں کی مسلسل دروغ بیانی سے عام ناراضگی بھی ہے بونکروں کی یہ بھی بدقسمتی رہی ہے کہ پاورلوم مراکس سے بونکر برادری کا مضبوط نمائندہ اسیملی یا پارلیمنٹ میں نہیں پہنس سکا ملکی آزادی کے بعد مالے گاؤر بھیونڈی سے بونکر نمائندہ اسیملی میں پہنچا اور جہاں تک ممکن ہو سکا سنتی مفادات میں سرگرمی جاری رہی البتہ پارلیمنٹ میں بونکر طبقی کی نمائندگی قابل ذکر نہیں رہی ہے اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت نے بونکر نمائندی کو موقع دینے کے لیے غور کیا موجودہ حالات پہ جی اسٹی سے متاثرین میں پاورلوم مالکان اور مزدور بھی شامل ہے تیار کپڑوں کے خریداری ڈھپ ہونے سے پروڈکشن پر روک لگی ہے مالے گاؤر بھیونڈی میں اسی فیصد کاروبار بند ہو گئے ہیں ہفتے میں صرف تین دن پاورلوم کارخانے جاری ہیں مہراشی نہیں ملک بھر میں زراد کے بعد سب سے زیادہ روزگار فراہم کرنے والی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی دگرگو حالت پر وزرعظم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے نرندرمودی کے حلقے انتخاب وارانسی میں پارچہ بافی سسک رہی ہے تو ان کے آبائی خطے گجرات میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے پیر اکھڑ رہے ہیں بیورو ریپورٹ ای ٹی وی نیوز بلکل ناظرین جب ہم ملک میں پاورلوم سیکٹر کی بات کرتے ہیں پاورلوم سنت کی بات کرتے ہیں تو یہ سیکٹر اتنا بڑا ہے کہ ملک کے ایک حصے سے لے کر دوسرے حصے تک اس کی نمائندگی ہوتی ہے یعنی ملک کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک اگر گریفکس کے ذریعے جو گریفکس آپ کے سامنے ہیں ملک کے نظر ڈالیں تو ملک کے وہ تمام صوبے پاورلوم سیکٹر کی نمائندگی کرتے ہیں خاص طور سے اس نقشے پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم مہراش سے شروعات کرتے ہیں تو مہراش میں بھوینڈی اور مالگاؤں کو چھوڑ کر یہاں پر اورنگاباد اور شولاپور بھی ایسے جگہ ہیں جو پاورلوم سیکٹر میں ملک کی نمائندگی کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم مہراش کے پڑوسی ریاست گجرات کی بات کرتے ہیں اور یہاں پر صورت کی بات کرتے ہیں تو صورت پاورلوم سنت کا اور پاورلوم سیکٹر کا بہت بڑا حب مانا جاتا ہے اور پورے ملکہ یہاں سے تعلق جڑا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم بات یوپی کی کریں تو یوپی میں کئی ایسے ازلہ ہیں جو پاورلوم سنت سے جڑے ہوئے ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ پاورلوم کی اس سنت سے یوپی میں زیادہ تر مسلمان طبقہ ہی مسلم طبقہ ہی جڑا ہوا ہے ان ازلہ میں اگر ہم خاص طور سے بات کریں تو ٹانڈا کی بات کی جا سکتی ہے آزمگڑ کی بات کی جا سکتی ہے باربنکی کی بات کی جا سکتی ہے اور خاص طور سے وزیراعظم نریندر موڈی کا حلقہ انتخاب بنارس یعنی وارانسی کا ذکر کرنا ضروری ہوگا اور اس کے علاوہ اگر یوپی کے پڑوس میں ہم بیہار کی بات کر لیتے ہیں تو بیہار میں بھاگل پور بھی پاورلوم سنت سے جڑا بہت ہی قدیم یہ علاقہ ہے جو پاورلوم کی سنت سے جڑا ہوا ہے تو کل ملا کر اگر ملک اس نقشے پر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو پاورلوم سنت کی حیثیت اور اس کی اہمیت صاف طور پر سمجھی جا سکتی ہے ناظرین پاورلوم سیکٹر کو لے کر جی اسٹی کے مسئلے پر جب ہمارے ممبئی نمائندے نے مہاراش کے وزیر مالیات سدھیر منگنٹیوار سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ اگر جی اسٹی سے پاورلوم سیکٹر کو نقصان ہوا ہے تو اس پر غور کیا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ آواز اٹھانا ہمارا کام ہے مگر حتمی فیصلہ جی اسٹی کانسل کرے گا سمجھا جو جو سونستہ ہے جو جو آرگینائزیشن جی اسٹی کے بارے میں ہمارے پاس کچھ کہتے ہیں تو ہم اس کو جی اسٹی کونسل میں رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اس کے پہلے بھی ایسی کئی باتیں جو ہمارے تک پہنچی نائی پورن تھی اور ویعاپاری ادھو جک کشیتر کے ہیت میں تھی اور جی اسٹی میں چھوٹی سی کہیں تو بھی اس میں سوچنے کی آوشکتہ تھی تو وہ آوشکتہ کو پورا کیا گیا ہے جو جو باتیں ہمارے پاس آئیں گی ہم جی اسٹی کونسل میں رکھیں گے اب اگلی بیٹک جب پہنچ آگسٹ کو ہوں گی تو مہاراستر کے بھی ویس سموہ نے جو نیویدان میں دیئے ہے اس کے آدھر پر چرچہ کرنے کے لئے ہم جی اسٹی کونسل میں کام کریں گے تو چلے یہاں پر چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے اس پار بھی ہماری خاص پیش کش جاری رہے گی اور جب لوٹ کر آئیں گے بریک سے تو بھی ونڈی شہر کی بات کریں گے یہاں کے پاورلوم مالکان اور یہاں کے جو کاری گر ہیں جی اسٹی کے نفاظ کے بعد ان کی کیا کچھ حالت ہے اس پر روشن ڈالیں گے چھوٹے سے بریک کے بعد تو بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا بہت استقبال کرتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خاص پیش کش پاورلوم سنت پر جی اسٹی کی مار ناظرین مہاراستر کا بھی ونڈی شہر کہا جاتا تھا ہر گلی میں مشینوں کی آواز ہر گھر میں دھاگے کا کاروبار ایسی ہی کچھ کہانی تھی بھی ونڈی شہر کی آج بھی یہاں دس لاکھ سے زائد پاورلوم ہیں اور شہر کی مسلم آبادی آج بھی اسی سنت سے جڑی ہوئی ہے لیکن حکومت کی بار بار بدلتی پولیسیوں کے سبب بھی ونڈی شہر کے ساٹھ فیصد لوم بند ہو چکے ہیں اور جو پاورلوم کارخانے بچے ہوئے ہیں وہ بھی اب جی ایس ٹی کے نافذ ہونے کے بعد مشکلات سے دو چار ہیں آئیے ناظرین اس ریپورٹ کے ذریعے بھی ونڈی شہر کی پاورلوم سنت اور اس کی خستہ حالی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہتے ہیں بھی ونڈی میں پاورلوم کی چکے چلتے ہیں تو شہر کا دل دھڑکتا ہے لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے بھی ونڈی کی پاورلوم سنت کو گویا کسی کی نظر لگ گئی ہے گزشتہ کچھ برسوں میں مرکزی و ریاست حکومتوں کے بدلتے رویے اور قوانین کے سبب اس سنت میں کئی بار مندی و تیزی دیکھی گئی ہے کبھی لبیٹی سسٹم نے اس سنت کو نقصان پہنچایا تو کبھی نوٹ بندی کی وجہ سے اس سنت سے جڑے مزدوروں اور مالکان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اب جی ایس ٹی نے اس سنت کی مانو کمر ہی توڑ کر رکھ دی ہے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پاور لوم کی خاص بات میں آپ بتا رہا ہوں کہ پاور لوم سیکٹر کی بنیاد مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اسی جی ایس ٹی کے معرفت ختم ہونے کی ساجیس ہو رہی ہے سارے لوگوں کی آواز یہی ہے کہ آپ دھاگے کو بر جو لگانا لگا دیجئے آپ کو ٹیکس مل جائے گا ہم جی ایس ٹی کے خلاف نہیں ہیں کہ ہم جی ایس ٹی نہیں بھریں گے جی ایس ٹی جو ٹیکس آیا ہے وہ گلت آیا ہے کب بھی نہیں پاور لوم والے جی ایس ٹی کے خلاف نہیں ہیں لیکن ایک جگہ پہ لگا یہ دس جگہ پہ لگا کر کے یہ انڈیس ٹی کو ختم کرنے کی ساجیس کی جا رہی ہے بیوینڈی پاور لوم مالکان کا کہنا ہے کہ جی ایس ٹی حلنگ کی بہت اچھا قانون ہے لیکن اس کی حد جو بیس لاک ہے وہ بہت کم ہے اور چھوٹی کاروبار کو اس ایکٹ سے پرے رکھنا چاہیے تھا بیس لاک کے بجائے اس سنت کی حد ساٹھ لاکھ تک کی جانی چاہیے تھی کیونکہ پاور لوم میں بجلی کا بل ٹرانسپورٹ مزدور کی تنخواہ دھاگا مشین اور دگر کئی اخراجات ہوتی ہیں اور ان سب ہی پر کسی نہ کسی طرح جی ایس ٹی لگتا ہی ہے یعنی اس سنت سے جڑے لوگوں کے لیے جی ایس ٹی ایک بڑے بوجھ سے کم نہیں اور پھر چھوٹے مالکان جن کا کاروبار بیس لاکھ سے کم ہیں وہ الگ سے ایک سی اے اور اکاؤنٹ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکیں گے موسیقی ہمارا یہ دیماند یہ ہے کہ بیس کے جب سانٹ لاکھ کرو سانٹ لاکھ کی چھوٹ کرو تو اس نے بارہ لوم چھوٹے چھوٹے پاور لوم ہے وہ جی ایس ٹی سے الگ ہو جائے اور ان کے کاروبار چلے گا جی ایس ٹی کو ہمارے وزیراعظم گوڈ اور سیمپل ٹیکس کہتے ہیں لیکن اس کی حقیقت اس سے پرے ہے آئیے اب آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاور لوم سنت کے لیے جی ایس ٹی اتنا مشکلوں بھرا کیوں ہیں دراصل پاور لوم سنت الگ الگ کئی چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹی ہوئی ہے جیسے خام دھاگا خام کپڑا کپڑے کی رنگائی کپڑے کی ڈیزائنی وغیرہ وغیرہ یہ وہ تمام مرحلے ہیں جس میں الگ الگ جی ایس ٹی لگتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاور لوم سنت سے جڑے لوگ جی ایس ٹی کے خلاف سراپا حتیچارج ہیں جی ایس ٹی کے بعد بھیونڈی کی پاور لوم مالکان انتہائی قسم پورسی میں ہیں پچھلے لگ بگ تین برسوں سے بھیونڈی کا جو پاور لوم کی سنت جو ہے وہ لگاتار بہران کا شکار ہے نوٹ بندی نے اور اس کی کمر توڑی دی تھی اب جی ایس ٹی نے اس کو پھر ایک دم سے بلکل تباہی کے دعانے پر پہنچا دیا ہے بیونڈی کی پاور لوم سنت زوال پذیر ہے رہی صحیح قصر جی ایس ٹی نے پوری کر دی ہے ایسی مشکل گھڑی میں جہاں اس سنت سے جوڑے لوگ اپنے مستقبل کو لے کر فکر مند ہیں تو وہیں ریاستی و مرکزی سرکاریں اس جانب آنکھ موندے ہوئی ہیں یہ کہنا بلکل غلط نہ ہوگا کہ اگر حکومتوں کا اس سنت سے ایسا ہی رویہ رہا تو ملک کو بڑے خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا ای ٹی وی نیوز کے لیے بیونڈی سے انمار الحق کی خاص ریپورٹ بلکل جی ایس ٹی کے نفاظ کے بعد ملک اور خاص کر ریاست مہراش میں پاور لوم سنت مشکل میں ہے اس سنت سے جوڑے لوگ پریشان ہیں لوگوں کو بڑی تعداد میں بیروزگاری کا سامنا ہے یہی وجہ ہے کہ سماج کا ہر طبقہ اس سنت کی حالت زار پر تشویش میں ہے ٹیکسٹائل ایک سیکٹر ایسا ہے کہ اس میں بہت ہی نچلے استر سے لوگ اس میں جڑے رہتے ہیں کروڑوں لوگوں کی روزی روزگار کا سوال ہے کانگریس نے جب جی ایس ٹی کا پرستاو لائے تھا پرپوزر لائے تھا تو اس میں ٹیکسٹائل کو کنارے رکھا تھا ٹیکسٹائل کے اوپر جی ایس ٹی نہیں اسی لئے نہیں لگایا گیا تھا اور اس کے پہلے کبھی بھی کوئی ٹیکسٹائل کے اوپر نہیں لگایا گیا تھا آج ٹیکسٹائل پہ جس طرح سے انہوں نے جی ایس ٹی لگایا ہے صرف سوال بھیونڈی مالے گاؤں یا ایشل کرنجی کے نہیں پورے دیش کا ہے پورے دیش کا ٹیکسٹائل سیکٹر پورا کھولپس ہو رہا ہے آج آپ صورت میں دیکھ لیجئے بڑودہ میں دیکھ لیجئے احمداباد میں دیکھئے چرچر پچ پچ لاکھ لوگ ویپاری ٹیکسٹائل سیکٹر کے لوگ روٹ پہ آ رہے ہیں بھیونڈی میں پچھلی دنوں اندولن ہوا ہے الگ الگ جگہ پہ لوگ آج اندولیت ہو رہے ہیں لوگ اتجاج کر رہے ہیں سڑکوں پر آ کر لیکن اس سرکار کی جو نیتی ہے صرف اپنی ہی بات کرنا ہے ہمیں جو ٹھیک لگتا ہے وہی قائدہ ہم بنائیں گے ہمیں جس سے فائدہ ہے وہی کام ہم کریں گے یہ جو سوچ موڈی سرکار کی ہے اس کی وجہ سے آج دیش کے لوگ ہر سیکٹر میں ٹیکسٹائل سیکٹر کے ساتھ سبھی سیکٹر میں لوگ پریشان ہیں بیونڈی ہو اچھل کرنجی ہو مالے گاؤں ہو ناکپور ہو ان سارے علاقوں میں پاولوم چلتے ہیں اور آج سے نہیں پیچھلے کئی سالوں سے ان کی حالت بہت ہی خراب ہے یہ مطلب اس کے جو مالکان ہیں مزدور ہیں وہ تنگ آ چکے ہیں کتنے چھوڑ کے کام واپس کوئی بھی 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 یہاں چلا گیا جو لوگ زکاة بانتے تھے وہ زکاة مانگنے والے بن گئے حالت بہت ہی خراب ہے نہ تو بیونڈی مالکوں ان ایریا میں کوئی ڈیورپمنٹ ہے نہ سرکاری کوئی نظر ہے آج جو ہے سرکار میک ان انڈیا نہ جانے کا کر کے باہر سے لوگوں کو بھلا رہی ہے یہاں پر تھالی میں سجا کر یہاں انڈسٹری اور فیکٹری لگانے کے لیے انوائٹ کر رہی ہے لیکن اسی بھی ونڈی کے اندر نو دس لاکھ پاور لوم اور پاور لوم کپڑا بناتا ہے کئی لاکھ میٹر ہر مہینے میں اور اس کے بعد کتنا اس سے فائدہ ہوتا ہے اور آج انہی پہ ٹیکس پہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے دیکھیں ٹیکس جی ایسٹی ہو یا جو بھی ٹیکس ہو جو لگایا جا رہا ہے پہلے دکھا جائے آدمی کی آمد نہیں کیا ہے روزانہ جو اس کا کٹن ہے سوت ہے سوت کا بھاو فلیکشویٹ ہوتا ہے بچارہ غریب آدمی اس کا پیسہ نہیں وہ سوت خریدتا ہے آج بھاو بڑھ گیا کپڑا بنا کپڑا بکتے ہی نہیں اور آج انپورٹ ہو رہا ہے باہر سے چائنہ سے مال آ رہا ہے دبا کے رہا ہے یہاں پہ جو ہے دم کر کے لوگ بھیچ رہے ہیں تو سرکار کا بلکل دھیان اس کی طرف ہی نہیں ہے آج جی ایسٹری لگنے کے بعد پاور لوم بلکل بھربادی کے کگار پر ہے پاور لوم مالکوں کی بھی آدمتیاں ہو جائیں گی اور تو سرکار جو ہے سو رہی جانے مجھ گئے بلکل چلیے ہاں پر ایک اور چھوڑا سا بریک لیں گے اور بریک کے اس پار جب لوٹیں گے تو مالے گاؤں میں پاور لوم سنت کی کیا کچھ حالت ہے اس پر بھی ایک نظر ڈالیں گے چھوڑے سا بریک کے بعد تو پاور لوم سنت پر جی ایسٹی کے مار آپ ہماری خاص پیشکش دیکھ رہے ہیں ناظرین جی ایسٹی کے نفاظ سے کچھ دن پہلے ہی مہاراش کے کپڑا کاروباریوں نے بنکروں سے کپڑا خریدنا اور یان یعنی کچھا دھاگا بیشنا بند کر دیا جس کی وجہ سے مالے گاؤں بھیونڈی اچھل کرنجی شولہ پور شہر کی پاور لوم سنت مشکلات سے دو چار ہے صرف مالے گاؤں شہر کے تین لاکھ پاور لوم عید کی چھٹیوں کے بعد سے ابھی تک بند پڑے ہیں پاور لوم مالکان اور کپڑا کاروباریوں نے جی ایسٹی کے خلاف احتجاجا کپڑا خریدنا اور سود فروخت کرنا بند کر دیا ہے یعنی پاور لوم مالکان کو مشکلات کا سامنا ہے دیکھئے مالے گاؤں کے بنکروں پر ہماری یہ خاص ریپورٹ ملک میں جتنے پاور لوم ہیں اس کا آدھا حصہ اکیلے مہاراش میں ہے مالے گاؤں شہر میں تین لاکھ پاور لوم ہیں جس پر سات لاکھ کی آبادی کے روزی روٹی منحصی رہے ہیں جی ایسٹی کے نفاس کے بعد کپڑا کاروباریوں نے کپڑا خریدنا بند کر دیا یہاں تک کی جی ایسٹی کا ریجسٹریشن تک نہیں کروایا جس کا اثر مالے گاؤں شہر کی پاور لوم سنت پر ہوا ہے جی ایسٹی کو لے کر ابھی تک کپڑا کاروباری اور بھنکر برادری کنفیوزن کا شکار ہے یہی وجہ ہے کہ پاور لوم سنت سے جڑے تمام سیکٹر متاثر ہو رہے ہیں اس سیکٹر سے جڑے پاور لوم مالکان دھاگا کاروباری لوم چلانے والے کاریگر رنگائی کرنے والے مزدور سب ہی کے سامنے مشکل گھڑی آن پڑی ہے پہلے گورنمین کا ایسا کہنا تھا کہ یہ گوڈ اینڈ سیمپل ٹیکس ہے مگر جہاں تک اب جیسے ہم جی ایسٹی ریسٹیشن لینے کے بعد اس کے اندر جا رہے ہیں پرد در پرد اس کی مشکلات سامنے آ رہی ہے لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ ہم جو کپڑا تیار کر رہے ہیں اس کا کوئی آگے خریدار نہیں ہے جو کاؤسٹ ہماری بڑھ رہی ہے آگے سے وہ لوگ لینے کو اس کو لیے تیار نہیں ہے مالگوں شہر کے روزی روٹی پاورلوم سنت سے ہی جڑی ہوئی ہے اور شہر میں نوے فیصد پاورلوم کاروبار مسلمانوں کے ہی ہاتھ میں ہے پہلے نوٹ بندی اور اب جی ایسٹی پاورلوم مالکان ابھی تک جی ایسٹی سسٹم کو سمجھ پانے سے قاسر ہیں جس کی وجہ سے ان چھوٹے اور اوسط درجے کے کاروباریوں میں نئے ٹیک سسٹم کو لے کر در بھی پایا جا رہا ہے گنکروں کا ماننا کی آزادی کے بعد سے پہلی بار کپڑے پر ٹیکس لگایا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ سنت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے ہم ٹیکسٹائل لائن کے حساب سے جو اگر کبھی گوھر کریں تو جی ایسٹی میں جو قوانین دیئے گئے ہیں اور جو چیزیں جو ہے بیان کی گئی ہیں وہ کافی حد تک کا چھوٹے چھوٹے بنکروں کے لیے جو ہے مشکل کام ہے مالکوں شہر کا ہر فرد کسی نہ کسی طریقے سے پاورلوم کی سنت سے جڑا ہوا ہے جی ایسٹی کے نفاظ کے بعد سے ہی شہر میں پاورلوم بند پڑے ہیں ایسے میں بنکر اور خاص کر پاورلوم مزدور بھکمری کے شکار ہیں پاورلوم بند ہونے سے شہر کی رفتار دھمسی گئی ہے بڑے بڑے کارخانے ویران نظر آ رہے ہیں تو گلیوں میں ایک خاموشی تاری ہے جو سرکار اور اس کے سسٹم کی دہائی دے رہی ہے آخر یہاں کے بنکروں کے اچھے دن کب آئیں گے ای ٹی وی کے لیے مالے گاؤں سے زہور خان کی ریپورٹ ناظرین ہمارے نمائندے مہید دین نے اس معاملے پر مالے گاؤں کے رکنے اسمبلی آصف شیخ سے خاص باتچیت کی آپ یہ پوری باتچیت دیکھئے اور مجھے اور پوری ٹیم کو اجازت دیجئے آدھا مہاراست کے پاورلوم انڈسٹری مصیبت کا شکار ہے کرائشس کا شکار ہے بھیونڈی مالے گاؤں اچھل کرنجی شولاپور جو مہاراست میں پاورلوم کے مرکز مانے جاتے ہیں یہاں پہ جی اسٹری کے وجہ سے لوگ نے کارغبار بن کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ مالے گاؤں کے ایمیلے جو کہ بڑی تعلان میں جہاں پر لوم ہے مالے گاؤں میں وہاں کے ایمیلے شیخ آسیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج سی بھائی ایک بات یہ بتائیے کہ مطلب جی اسٹری کو لے کر کے جو ہے وہ پاورلوم انڈسٹری میں خاص طور پر مالے گاؤں میں جو ہے وہ ویروت کیوں ہو رہا ہے سب سے پہلے تو مرکزی حکومت نے کپڑا ویپار کے ساتھ بہت بڑی نائنصافی کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ مالے گاؤں بھیونڈی یا مہاراشتر کے اندر جہاں جہاں بھی پاورلوم سینٹر سے جہاں پر کپڑا تیار ہوتا ہے تو یہ کپڑا زیادہ تر گجرات کے اندر جاتا ہے گجرات کے بیپاری خریدتے ہیں اور راجستان کے بیپاری خریدتے ہیں آپ نے دیکھا کہ گجرات کے اندر جی اسٹری کا سب سے بڑا ویروت ہوا مخالفت کی گئی اور ہم لوگ خود وہاں پر جا کے مالے گاؤں کا ایک وبد وہاں کے جی اسٹری سنگر سمیتی سے ملاقات ہم لوگوں نے کی اور انہوں نے جو باتیں بتائی کہ کپڑے پہ ان کی بھی مخالفت ہے کہ ہم لوگوں کو جی اسٹری نہیں چاہیے اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ کپڑے کے اوپر جی اسٹری نہیں لگنا چاہیے جی اسٹری لگنے کے بعد سے جو ہے مالے گاؤں کے پاورلوم سینٹ کی حالت کیا ہے ابھی فی الحال تو 50% کاروبار کچھ لوگوں نے شروع کیا ہے اور کچھ لوگوں نے بند رکھا ہے موسیقی